اسلام علیکم گائز اگر آپ بلوگنگ کے لئے بلوگر کو یوز کر رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے بلوگ کو ابھی سے سیکیور کر سکتے ہو ورنہ میرے بھائی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بلوگر آپ کے بلوگ کو ریموو کر دے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں note this blog has been locked یعنی کہ اب اس بلوگ کو کوئی بھی ایکسس نہیں کر سکتا جو بھی اس کو ایکسس کرے گا یا اس بلوگ کے میرے جتنے بھی آرٹیکلز گوگل میں رینگ تھے اس پہ جب بھی کوئی کلک کرے گا تو آگے اس کو شو کرے گا this blog has been removed یہاں پر میرے پاس request کے لئے یہ request review کو ایک button بھی دیا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کوئی mistake کی ہیں تو آپ یہاں پہ request کر سکتے ہیں but میں یہاں پہ request کر رہا ہوں پیچھلے تین ویک سے دو ویک سے سوری اور یہاں پر یہ نہیں ہو رہا بار بار جیسے ہی میں request کرتا ہوں تو چار سے پانچ دن کے بعد میرے پاس پھر سے یہ request کا button آ جاتا ہے اور بلوگر کوئی بھی action نہیں لیتا میرے پاس کوئی email نہیں آتا اس سے پہلے میرے اسی دن جو ہے ایک دن میرے دو ہی بلوگز جو ہے یہاں پہ اسی طرح سے lock ہو گئے تھے میں نے request کیا تو ایک بلوگ جو ہے تین آرٹس میں آ گیا واپس recover ہو گیا جو دوسرا بلوگ تھا وہ تین دن کے بعد واپس آ گیا ٹھیک ہے تین دن سے طرح زیادہ لگے تھے بٹ ہاں اتنے ٹائم میں وہ بھی واپس آ گیا recover ہو گیا لیکن یہ جو بلوگ ہے یہ ابھی تک recover نہیں ہو رہا اب بھئی دیکھو یہاں پہ بلوگر free of cost platform ہے آپ بلکل free میں use کرتے ہو hosting free ہے domain b اگر آپ نہیں لے سکتے تو بھئی آپ کو یہاں پہ domain b.blog support کا ملتا ہے اور آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ کو visitors کا بھی کوئی problem نہیں ہے کوئی بھی issue نہیں ہوگا ساری چیزیں جو ہے آپ کو پتا ہے google خود manage کر لیتا ہے تو جو free چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہی main problem ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھو کیا میں نے یہاں پر community guidelines کو break کیا تھا مطلب اس کو میں نے follow نہیں کیا تھا بھئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس vlog پر یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ جو log ہے یہاں پر پچھلے دو ویک سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ locked ہے اس vlog پر اب تک جو ہے 435 plus articles تھے اور اس پر unique 5000 visitors تھے وہ بھی google سے زیادہ traffic google سے تھا اور یہ چبیس منتھ old vlog تھا لیکن blogger نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چبیس منتھ old vlog ہے تو چلے اس کو ہم جو ہے یہاں پر remove نہیں کرتے ہیں ہم warning دے دیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر اس آپ لکھا ہوئے کہ 11 days میں یہ within 14 days میں یہ permanently delete ہو جائے گا تب تک آپ یہاں پر کچھ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ان کو message emails بھی کیے بھر آپ کو پتا ہے کہ آپ just ان کے forum پر جا کے وہاں پہ آپ post کر سکتے ہو اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو check کر رہے ہیں آپ نے spamming کی ہے اب یہاں پر اس بات کو اور غور کر لو کہ اس منتھ میں اس منتھ میں دیسمبر میں میرے پاس 100 سے زیادہ لوگوں کی emails آئیں ہیں کہ بھائی میرے blog remove ہو گیا same اسی طرح سے جیسے یہاں پر یہ show کر رہے ہیں اسی طرح سے اور سبھی کے پاس ایک ہی email آتی ہے کہ آپ کا blog remove ہو گیا کیونکہ spamming کی ہے آپ نے اب میرے بھائی spamming کیا ہے آپ اسے کیسے بچ سکتے ہو کیا میں نے spamming کی تھی ٹھیک ہے اور بھائی دیکھو main بات یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کو جو محنت ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں بھائی جنہوں جو لوگ serious نہیں ہیں بلاؤگنگ میں بھائی اگر آپ میری طرح serious ہو آپ نے محنت کیا تو آپ اپنی محنت کو بچا سکتے ہو اب یہاں پر دیکھو اس blog کے لیے میرے پاس domain ابھی بھی میرے پاس ہے اس domain کو میں wordpress پہ جا سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس وہ content نہیں ہے main problem یہاں پہ یہ ہے کہ اب وہ content delete ہو گیا اب وہ google مجھے نہیں دے رہا جو میرے 436 articles تھے وہ میرے گئے اب یہاں پر کیا میں نے spamming کی تھی تو بھائی بلکل نہیں میں نے کوئی بھی spamming نہیں کی اب spamming کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو میرے بھائی آج نہیں تو کل آپ کے پاس بھی یہی message آ جائے گا اور پھر آپ کہو گے website کو یہاں پہ open کر لیتا ہوں اب دیکھو یہاں پہ آپ اس بات کو اور کر لو یہ blog ہے تو اس کا آپ یہاں پہ design دیکھیں بلکل freemium design ہے اور بلکل یہاں پہ users کو سمجھ آنے والی ہے یہاں پر وہ جیسے آئیں گے تو ان کو پتا ہے کہ یہ articles ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ads بھی نہیں لگائیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ content کم ہوتا ہے اور یہاں پر ads بڑے ہوتے ہیں ہر جگہ پر add ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ads زیادہ content کم سو اس کو بھی بھائی spamming کہتے ہیں اور automatically جو google کی robots ہے اب یہ جو میرا blog یہاں پہ remove ہو گیا ہے یعنی کہ lock ہو گیا ہے یہ manually نہیں کیا گیا یہ robots اس کو دیکھ لیتے ہیں اور بھائی وہ جو ہے اس کو lock کر دیتے ہیں پھر آپ کو یہ review کا button اس لیے ملتا ہے کہ اب human اس کو یعنی کہ جو google کی team ہے وہ اس کو check کریں گے خود manually اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری robots mistake ہوئی ہے تو اس کو کر دیں گے but یہاں پہ دیکھیں بھائی یہ جو blog ہے یہ نہیں ہو رہا normally اب وہ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو گے جن لوگوں نے مجھے messages کیا تھے ان کی blogs آ چکے تھے میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا آپ just review پہ click کریں یہ آ جائیں گے واپس لیکن میں خود یہاں پہ پس گیا ہوں یہ blog ابھی تک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب ایک تو spamming یہ ہو گیا کہ بھائی یہاں پر بہت زیادہ ads ہوتے ہیں اور content کم secondly وہ spamming ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو content ہوتا ہے وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے مطلب کی جو robots ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی یہ لکھا کیا ہے یہاں پہ کیونکہ وہ rewrite ہوتا ہے یا copy paste میں بھی وہ لے لیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ بھائی unique بنانے کے چکر میں جو words ہوتے ہیں اس کی mini ہی change ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی spamming ہے وہ بھی آپ جو ہے اگر آپ کرو گے آپ کر رہے ہو ابھی بھی کر رہے ہو اور آپ کا blog ابھی secure ہے آپ کرو گے بھائی کیا بالتو میں ویڈیو بنا رہے میرا blog تو secure ہے لیکن میرے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو وہ blogs ہے جو بلکل secure تھے وہ بھی اس طرح سے ہو گئے ہیں تو بھائی آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی spamming ہے اور ایک spamming وہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ کا جو next آپ کا جو version ہے mobile version یعنی کہ آپ کا جو theme ہے وہ mobile میں responsive نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے google کیا کرتا ہے بھائی آپ نے اگر اپنا blog google search console میں add کیا ہے تو google آپ کو یہاں پہ message کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ message کرتا ہے کہ بھائی آپ کا blog جو ہے coverage کے اندر یہ errors آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں جیسے کہ یہ میرا ایک new blog ویب سائٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی error نہیں ہے تو blogger آپ کو coverage کے اندر یہاں پہ errors دے دیتا ہے کہ بھائی آپ کے blog میں یہ issue ہے آپ اس کو solve کریں آپ کا جو article ہے جو آپ کا website ہے blog ہے sorry وہ mobile responsibly نہیں ہے میں نے دیکھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی theme install کر دیتے ہیں بھائی یہاں پر theme کے section میں setting نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی اس theme کو اس blog کو جب کوئی access کرتے ہیں mobile phone میں تو وہ responsive نہیں ہوتا ٹھیک ہے desktop origin open ہو جاتا ہے اور بہت سارے problem ہو جاتے ہیں تو وہ بھائی آپ کو fix کرنا ہے اگر آپ ایسا کوئی mistake کرتے ہو spamming کرتے ہو آپ کو ابھی پتا چل چکا ہوگا کہ بھائی spamming کیا ہے آپ community guidelines پہ میں یہ link دے رہا ہوں description میں آپ یہ بھی check out کر سکتے ہیں آپ دیکھ آپ کو یہاں پہ easily پتا چل جائے گی spamming کیا ہے اس سے آپ کو کیسے بجنا ہے ٹھیک ہے اب بھائی دیکھو یہاں پہ آپ کو اپنے blog کو کیسے سیکیور کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیئے کہ یہ mistakes آپ کو نہیں کرنے زیادہ ads نہیں لگانے اور کوشش کریں لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ دو دو تین تین pop ads بھی لگائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں pop ad یہ نہیں ہے کہ آپ use نہ کریں pop ad اسی کیلئے ہیں اب use کر سکتے ہیں بٹ اپنے blog میں ایک use کریں زیادہ نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں بھائی میں پھر سے بھی review اس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ issue ہے تو بھائی آپ simple یہاں پہ request کریں ٹھیک ہے ان کو request چلی جائے گی review کے لیے یہ check کریں گے لیکن میرے case میں میرا blog نہیں ہو رہا آپ کا ہو جائے گا جیسے میں نے دو blogs ہو گئے تھے تو یہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس blog پر 11 million plus traffic تھی بٹ پھر بھی lock ہو گیا اب آپ نے اپنے content کو secure کیا سے کرنے بھائی اس بات کو اور کر لو آپ نے کیا کرنے کہ every week اگر آپ serious ہے آپ صحیح طریقے سے جیسے میں کام کرتا ہوں blog پر آپ بھی ایسے ہی کرتے ہو تو آپ نے کیا کرنے کہ every week آپ نے اپنے blog کے setting میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے content کا backup لے لینا ہے اب میں نے backup نہیں لیا تھا میرے پاس صرف 70 articles کی backup تھی جو میں نے اپنے اس کو میں نے جو اپنا content اسے wordpress پہ میں نے اس کو shift کر لیا اور وہ جو articles تھے میرے پاس وہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ کر دی ہے update میں نے کر دی ہے وہاں پہ میں نے وہ blog 70 articles کے اندر آ چکی ہے میرا blog اب آ چکا ہے لیکن wordpress پہ ہیں ٹھیک ہے اب وہ wordpress پہ ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے یہاں سے نہیں ہو رہا نہیں مجھے یہ email مل رہا ہے کہ یہ آ جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا جو articles ہے وہ گئے ٹھیک ہے delete ہو گئے اب وہ آپ کو نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ کے پاس backup ہے تو بھئی backup سے آپ اس کو پھر سے blogger پر start کر سکتے ہو یا آپ wordpress پہ جا سکتے ہو آپ کے پاس اگر آپ نے domain purchase کیا تھا تو وہ domain آپ کے پاس ہے جیسے کہ میں نے کیا تھا تو بھئی میرے پاس اب وہ domain ہے میں اس کو sell بھی کر سکتے ہوں یا اگر میں جیسے کہ ابھی میں نے دوبارہ start کیا ہے sell نہیں کیا اس کو تو دوبارہ مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے یہاں پہ backup نہیں لیا تھا تو بھئی آپ کو backup لے لینا ہے یہ آپ نے اپنے blog کو اس طرح سے secure کرنا ہے اپنے content کو اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں اگر آپ کے جیسے ابھی میرے کچھ articles ranked ہیں جو 70 articles ہیں ان میں سے کچھ ranked ہیں تو میں نے پھر سے اس کو add کر دیا اب وہی traffic میرے پاس آ رہی ہے لیکن کچھ دنوں سے یہ down تھا تو اس وجہ سے میں کافی جو traffic ہے وہ lost کر چکا ہوں اتنی traffic نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو recover کر لوں گا لیکن اب جو ہے میرے 10x آپ کہہ سکتے کہ محنت اس پر لگے گی اگر میرے پاس یہاں پہ اپنا backup ہوتا تو یہ problem نہ آتی تو بھئی آپ نے ضرور backup لینا ہے اور یہ ساری setting آپ نے کر لینا ہے اگر آپ کوئی بھی spamming کرتے ہو تو spamming نہ کریں لیکن میں نے نہیں کیا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے اب یہ یہاں پہ unlock بھی نہیں ہو رہا اور وہ reason بھی مجھے پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا لیکن بھائی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس چیز سے بچو اب یہاں پر یہ جو منت ہے اس منت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے بھائی دیکھو بلوگنگ کے لیے جو best software ہے ورڈپریس کوئی بیس نہیں ہے آپ ورڈپریس start ہو ہے جو کوئی use کر سکتے ہیں بھائی بھائی کسی لیے use کرتے ہیں جو beginners ہوتے ہیں starting میں دیکھنے کے لیے کیا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں تو وہ کرتے ہیں بلوگر کو use کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ جیسے میں بھائی اس سے پہلے بلوگر ہی use کیا ہے لیکن ان پرابلم کی وجہ سے پہلے بھی یہ پرابلم آئی ہے لیکن solve ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں جا رہا ہوں ورڈپریس پہ اور آپ کو سپیمی کرتے ہو یا کوپی پیس تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ محنت کرتے ہو سہی طریقے سے لکھتے ہو تو بھائی پھر بلوگر آپ کے لئے بیس نہیں ہے آپ ورڈپریس پہ آ جائیے آپ 5-6000 میں اگر آپ اچھی ہوسٹنگ چاہیے تو آپ مل جائے ساتھ دومین بھی مل جائے گا بھائی اگر آپ پاس کم ٹرپک ہے تو آپ 2000 3000 سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ سب پتا بھائی بلوگر میں نہیں ہے بلوگر پھر بھی ٹھیک ہے بگنرز کے لئے میں کہوں بھائی